اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں آپ کا دوست عبدالباست آپ دیکھ رہے ہیں آل ان وان مدفر آباد دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ایک دن میں دو یا تین ہزار سبسکرائبر یا اس سے بھی زیادہ اگر آپ کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں تو ڈونٹ سکپ ویڈیو چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے یوٹیوب میں جانا ہے جب آپ لائف سٹیمنگ کریں گے تو یہ اس وقت آپ کے سبسکرائبر کیسے انکریز ہوں گے تو یوٹیوب پہ آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ سرچ کریں گے جو کمرشل ہوتے ہیں تو یہ آپ کو سٹرائک یا کلیم نہیں دیتے کیونکہ یہ خود چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ان ایڈز کو پرموٹ کرے تو آپ نے یہ جو دوسرے نمبر والا جو چھوٹا ہے اسے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ سرچ کرنا ہے جو بونس جو ایڈز میچ کے دوران چلتے ہیں تو پیپسی اور جسی طرح کے جو دوسرے ایڈز ہوتے ہیں وہ آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا جگار کرنا ہے کہ جس سے آپ اپنے سبسکرائبر بڑھا سکتے ہیں وہ بھی ایک دن میں دس بیس ہزار تک اگر آپ چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ تین چار ایڈز آپ نے کر لینا ہے برائٹ، ایریل، ایکس پر ایکس، پیپسی جو میچ کے دوران چلتے ہیں آپ نے ان کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اس کے بعد جانا ہے کروم میں تو ہم اپنا کروم براؤزر اوپن کرتے ہیں آپ نے یہاں پہ دیکھ لینا ہے کہ کس کس کا میچ لائیو چال رہا ہے یہ کرک بوز یا جو بھی گیر کٹ کے مطالق اپلیکیشن ہے اس میں دیکھ لینا ہے کہ اس کا میچ لائیو چال رہا ہے تو آپ نے اس میچ میں سے پکچر کر لینی ہے جو سکرین شارٹ ہے وہ سکرین فول کر کے آپ نے وہ لے لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے گوگل کروم پہ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے پی ٹی وی سپورٹس لائیو تو اس کے بعد آپ نے یہاں جانا ہے ایمیج پہ یہ آل ویڈیو نیوز بوک اور اس کے بعد ایمیج تو آپ نے یہاں سے ویڈیوز کوئی سی ایک پکچر جو آپ کو جو پی ٹی وی سپورٹس پہ فار ایگزیم پر چلتی ہے تو آپ نے میں یہ کر لیتا ہوں اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میری آر ایڈی ڈاؤنلوڈ ہے تو میں آپ کو اس کے بعد سمجھاؤں گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے تو جو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں تو دبارہ آپ نے اپنے جو ایڈیٹنگ والا جو آپ کا ایڈیٹر ہے ویڈیو ایڈیٹر آپ نے اس میں جانا ہے میرے پاس یہ سائبر کائن ماسٹر ہے تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو یہ میں نے تھوڑا بہت کیا ہوا ہے بلکہ پورا ہی ویڈیو بنائی ہے تو آپ کو سمجھانے کے لئے میں آپ کو یہ دوبارہ کر کے بتاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ایڈز میں نے لگا دیئے تو اس کے بعد یہ جو پکچر ہے آپ نے یہ لیئر میں سے یہ پکچر لینی ہے تو آپ نے یہاں سے اپنی ڈاؤنلوڈ آپشن سے آپ نے یہ پی ٹی وی سپورٹس کو اس پر کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس اس طرح کا انٹر فیس آئے گا تو یہ اس کے علاوہ یہ جو انٹر فیس ہوگا یہ جو یہ پی ٹی وی سپورٹ لکھا ہوا ہے یہ بلکل چھوٹا ہوگا ہے تو آپ نے اس کو اس طرح کر کے آگے سلائٹ کر کے یہ لانا ہے اینڈ تک تو اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ کوئی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں نہیں لکھنا چاہتے ہیں تو یہ اس پہ جو بلک تھا وہ کیسے ختم کیا میں نے تو اس کے لئے آپ نے یہ پی ٹی وی سپورٹس والے پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے جانا ہے اوپر کروما کی یہ کروما کی پہ آپ اوپن کریں گے اس کو انیبل تو اس کے بعد یہ پی ٹی وی سپورٹس یہ میں دیکھیں یہ آگیا تو اس کو انیبل کریں گے تو یہ بلک جو کلر ہے وہ ہٹ جائے گا تو اس کے بعد یہ نیچے تو جو لائن ہے آپ نے ان پہ اس کو سیٹ کر لینا ہے کہ کیسے آپ کو اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ بالکل کلیر نظر آ رہا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو یہ بن گئی آپ کی ویڈیو آپ نے جو چار ایڈز ہیں وہ ان چار ایڈز کو آپ نے اگٹھا بنانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے یہاں سے ایکسپورٹ کر لینا ہے تو یہ آپ کی گیرلی میں نظر آئے گی بلکل ویڈیو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ میرے پاس کون سی آئی ہے تو ابھی میں گیرلی میں جاتا ہوں تو میری گیرلی میں یہ آگئی ہوگی ویڈیو تو یہ دیکھیں یہ میری ویڈیو بانگ گئی ہے پورا پاکستان ہے کونس کے زدی داغوں سے پریشان پر آج کے بعد نہیں یہ اب اس کو آپ نے لائیو سٹریم پہ کیسے لانا ہے تو آپ کے پاس جو پلئیر ہوگا یہ ویشاہ پلئیر یہ نیو ہے اگر آپ کیموائر میں نہیں ہے تو آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں پلئیر سٹور پہ موجود ہے تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ فولڈر پہ کلک کرنا ہے تو جس فولڈر میں آپ کی یہ ویڈیو ہوگی آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو میری ایکسپورٹ میں ہے تو اس کو میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ابھی میں اس کو دوبارہ اوپن کروں گا پورا پاکستان ہے تو پر آج کے بعد نہیں اس کے بعد آپ نے یہ اوپر جو تھری ڈاؤٹر نظر آ رہے ہیں آپ نے انپکس لکھ کرنا ہے تو اس کے بعد یہ ال ڈبل اوپی لوب یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ لوب ہٹ گیا تو اس کے بعد یہ آپ کو اس شکل میں ملے گا تو آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے تو یہ دوبارہ جو اس فولڈر میں ہوں گی وہ ویڈیو چلیں گے اور اس کے بعد آپ نے یہ ون لکھا ہوا اس میں آئے گا تو یہی ویڈیو بہت بہت چلیں گے تو اس کو آپ نے اس طرح سلیکٹ کر لینا ہے تو اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ لائف سٹیم جس ٹیم کا میچ ہوگا آپ نے وہی سلیکٹ کرنا ہے ابھی میں نے چیک کیا تھا تو انڈیا اور انڈین لیجنڈز کا میچ تھا تو ابھی میں آپ کو لائف سٹیم کر کے بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور یہ آپ نے اپنے جو آپ کا اوریجنل چینل ہے آپ نے اس پر ٹرائی نہیں کرنی ہے یہ جو آپ نئے چینل بنا رہے ہیں اس پر آپ کو ضرورت ہوتی ہے نئے سبسکرائبر کی تو آپ کو اس پر کلک کرنا آپ نے اس کو ٹرائی کریں تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا سروس کا مسئلہ ہو گیا ہے تو ابھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا سروس اپ ڈیٹ ہونے تک تو یہ دوبارہ سروس آگئی اب یہ یوٹیوب کو آپ نے اپن کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ پلس کے نشان پہ کلک کرنا ہے اور گو لائف پہ کلک کرنا ہے جب آپ گو لائف کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا تو اب جس ٹیم کا میچ ہوگا آپ نے اس پہ اس کا نام لکھنا ہے لیجنڈ لیگ تو یہ میں آپ کو جس سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں تو اس کے بعد یہ جو آپ کا جو لائف ہے آپ نے اس کو موبائل سکرین پہ لانا ہے یہ اوپر کیمرے کے ساتھ جو یہ موبائل بنا ہوئے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ناٹ سیلیکٹیڈ ناٹ فار کیڈز اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ڈسکریپشن وغیرہ جو بھی لکھنا ہے تو اس کے بعد آپ نے نیکس کر دینا ہے اس کو تو یہاں سے آپ تھمنیل جو آپ نے سکرین شارٹ لیا ہوگا اپلوڈ تھمنیل کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ میں نے کیا تھا یہ اس کو میں نے یہ سیلیکٹ کر دیا اب میں اس کو سیو کر دوں گا تو اس کے بعد یہ پوچھے گا آپ پورٹریٹ میں لائیو آنا چاہتے ہیں یا لینڈس کیپ میں تو ظاہری بات ہے آپ لینڈس کیپ میں ہی آئیں گے تو آپ نے یہاں سے نیچے آنا ہے اور آٹو روٹیٹ کو آن کر دینا ہے آٹو روٹیٹ آن ہون کرنے کے بعد آپ نے اس کو موبائل کو تھوڑا گھمانا ہے تو یہ اس طرح ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کرنا ہے نیکسٹ اور اس کے بعد گاٹ اٹ اور اس کے بعد سٹارٹ ناو سٹارٹ ناو کے بعد یہ جو آپ کا فیس جو نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو اٹھانا ہے تو آپ نے یہ کیمرے پر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد میسج کو آن کر دیں لائیو ٹائم اور اس کے ساتھ جو سیٹنگ ہے اس کو آپ نے یہ چھوٹا کر دینا ہے یہ بڑا ہو جائے گا یہ چھوٹا تو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اس پر کلک کریں گے تو یہ اوپر جو لائن ہے وہ ہٹ جائے گی اس پلیئر میں جانا ہے تو یہ اس کو آپ نے کھول کرنا ہے کھول کرنے کے بعد آپ نے گو لائیو کر دینا ہے آپ کی جو سکرین ہے وہ لائیو آپ کا تینل لائیو ہو گیا ابھی آپ کو میں ہی دیر کے بعد بتاؤں گا کہ کتنے بندے آئے ہو جائے گا تو جو بھی بندہ آئے گا وہ میچ اس کو اٹھ چلتے نظر آئیں گے وہ تھوڑا ویٹ کرے گا آپ کا ویٹنگ پورا ہو جائے گا جو آتا ہے نہیں پیپسی اب اور بھی زیادہ سٹرونگ تو وائی نوٹ میری جان وہ بھی دونے جو لائیو دیکھیں وہ جسٹ ایک دم سے وہ کلک کر دیتے ہیں سبسکرائب پہ تو ویڈیو اچھی لگے تو لائیو کریں چینل پر نئے تو چینل پر سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تاکے لئے اللہ حافظ تیک کیئر